السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد ایک قصہ جو صحیح ثابت ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وعدہ نہیں کرتے کہ روز سنائیں گے لیکن جب بھی موقع مرے گا انشاءاللہ ایک قصہ سنائیں گے پہل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے مسند احمد ابو دعود اور دیگر کئی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے شیخ خلبانی نے اور دیگر علمانے بھی اس کی تصحیح کی ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہو رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ باتچیت کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زور سے بول رہی تھی ظاہر ہے صدیق اکبر کو یہ کیسے گوارہ ہوتا تو فوراً انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا فَتَنَا وَلَهَا لِيَلْطِيمَهَا ان کو مارنے کا ارادہ کیا اور ان کو حق تھا کیونکہ ان کی صاحبزادی ہیں ان کو عدب سکھانا یہ کوئی ان سے بعید نہیں ہے اگرچہ وہ اپنے شہر کے گھر میں ہیں لیکن پھر بھی ایک باپ کو حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو عدب سکھائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور وہ سامنے آگئے ہیں بیچ میں حائل ہوگئے ہیں فَجَعَلَ يَحْجُزُهُ اور حضرت صدیق کو روکا بہرحال حضرت صدیق مغضباً خرج مغضباً ناراض ہو کر چلے گئے اپنی بیٹی سے جب وہ چلے گئے تو آپ نے کہا ارائی تی کئی فَانْقَزْتُكِ مِنْ هَذَ الرَّجُلُ کیسے بچا لیا میں نے تم کو تمہارے اببہ سے دیکھا کمال پھر اگلی بار جب حضرت صدیق حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ خوش مزاجی کے اندر تھے اور گویا کہ اچھے ماحول میں تھے استالحہ اور جو پہلے کی گفتو شنید تھی کچھ قیفیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی تو دونوں اچھا اچھا ماحول اور اچھی فضا میں بات کر رہے تھے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ادخلانی فی سلمکما کما ادخلتمانی فی حربکما کہ مجھے اپنی سلح میں داخل کر لو اپنی سلح اور اچھے ماحول میں بھی مجھے شامل کر لو جیسا کہ تم نے مجھے اپنی بدمزگی کے ماحول میں اور اپنی لڑائی کے دوران تم نے مجھے شامل کیا تو اس میں بھی مجھے آنے دو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد فعلنا بالکل ہم نے آپ کو شامل کر لیا تشریف لائیے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرات اپنی ازواج کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ پتا چل رہی ہے اور حضرت صدیق کا عدب سکھانا یہ اپنی بیٹی کو عدب سکھانے کی بھی اس سے ہم کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم علی النبی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین